لاسٹ ٹیب ویو کا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویو کے ٹیب میں سب سے پہلی کمانڈ ہے ہمارے پاس نارمل اس وقت پریزیڈیشن جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ ایک نارمل موڈ پر نظر آ رہی ہے اگر میں نے جتنی بھی سلائٹس یہاں پر کیریٹ کی ہے میں چاہ رہا ہوں وہ تمام سلائٹس ایک ساتھ میرے سامنے آ جائے تو ہم سلائٹ سورٹر کی کمانڈ کے استعمال کرتے ہیں سلائٹس اوڈر کی کمانڈ سے ہمیں افعادہ یہ ہوتا ہے کہ پوری جتنی بھی سلائٹس ہم نے یہاں پر کیریٹ کیوں گی وہ تمام ایک ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں گی اس سے ایک مین فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سلائٹ کے آرڈر کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں پارٹس آف میمو کو پہلے لے جانا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے اس سلائٹ کو ڈریک کیا اور آگے کی طرف موف کر دیا آپ دیکھیں پارٹس آف میمو کا کی جو سلائٹ ہے وہ آگے آگے اسی طرح سے اگر میں اس ٹپس کو یہاں پر ایٹ موف کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ٹپس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی سے ڈریک کر دیا ڈریک کر لینے کے بعد فرس سلائٹ کو چوز کریں اور نارمل کے بٹن پر کلک کریں آپ کی سلائٹ دوبارہ سے نارمل پوزیشن پر آ جائے گی جبکہ نوٹس پیچ کی مطلب سے آپ کے پاس سلائٹ کے بٹم حصے پر ایک باکس آ جاتا ہے جہاں پر آپ اپنی سلائٹ سے ریلیٹ ہوئی کمنٹس وغیرہ بھی دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں دیفنیٹلی یہ کمنٹ جو ہے وہ سکرین پر نظر تو نہیں آئیں گے لیکن جب آپ اپنے ہینڈ آؤٹس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں گے اپنی سلائٹ کے پرنٹ آؤٹس نکال کر اپنے کلائنٹس کو یا یوزر کو ڈسٹیبیوٹ کریں گے تو وہ ان ہینڈ آؤٹس کو بھی پڑھ کر چیزوں کو انڈرسٹائنڈ کر سکتا ہے جبکہ سلائٹ شو کی مدد سے پاور پوائنٹ کی پریزیشن یعنی فل سکرین پر پلے ہو جائے گی یہ ایک دوسرا میتھرڈ ہے پریزیشن کو دیکھنے کے حوالے سے رولر ہم آن آف کر سکتے ہیں ہم گریڈ لائنز آن آف کر سکتے ہیں اور زم سائز کی مدد لے کر اپنی سکرین سائز کو مزید چھوٹا اور سکرین سائز کو مزید بڑھا کر سکتے ہیں جبکہ fit to window کرنے سے ہماری سکرین سائز exactly جو available space ہے اس پر fit ہو جائے گی گریڈ سکیل پر کلک کرنے سے ہماری سلائٹ بلیک اور وائٹ کلرز میں کنورٹ ہو جائے گی آنطور پر وہ لوگ جو کہ اس کے پرنٹ آؤٹس نکالنا چاہتے ہیں وہ اپنی سلائٹ کو بلیک اور وائٹ کے اندر کنورٹ کر کے آسانی سے پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں back to color view پر کلک کرنے سے اس کے جو original color سے وہ اس کے پاس دوبارہ لوٹ آئیں گے جبکہ new window کرنے سے اس کی ایک اور duplicate copies نے کریٹ کر دی ہمارے لئے جہاں پر ہم اس کو save as کرے گی کسی دوسرے نام سے save کر سکتے ہیں یا اس پر ہم کام کر سکتے ہیں ایک سیمپل سا option اور میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پاور پوائنٹ پر اگر آپ اپنی سلائٹ پر کوئی password دینا چاہیں جس کی مدد کے بغیر آپ کی presentation start نہ ہو تو آپ جاتے ہیں office icon کے اندر save as powerpoint presentation کے اندر اس کو save کریں tools journal option password to open password define کریں ok کریں we enter password دیں ok کریں اور file کو save کریں save کرنے کے بعد چاہیں تو file کو close کر کے dummy ہم اس کو دوبارہ open کر کے دیکھتے ہیں file کی opening کے وقت دیکھیں یہ password بانگ رہا ہے wrong password file کو open نہیں ہونے دے گا جبکہ correct password کی مدد سے میں آسانی سے اپنی presentation کو open کر سکتا ہوں تو اگر کوئی ایسی confidential presentation جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے سے leak نہ ہو اور وہ logo تک message آپ کے نہ پہنچیں until کے جب تک آپ اسے proper deliver نہ کریں تو ایسی presentation کو عام طور پر ہم password protection میں رکھ کر lock کر سکتے ہیں password protection کو ختم کرنے کے لیے ہم office icon پہ جا کر اسی save as میں powerpoint presentation پہ جاتے ہیں اور tools general option جو password ہم نے دیا تھا اسے rub کر دیا then ok save اور yes کریں گے ہماری slide کا password ختم ہو گیا ہم اس کو check کر لیتے ہیں close دوبارہ سے open کر کے دیکھتے ہیں presentation without password open ہو رہی ہے آپ کے لیتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں Rou lui chemotherapy ہوتے ہیں یہ